اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک نئے طریقے سے خالص دیسیگی گھر میں تیار کرنا سکھاؤں گی جیسا کہ ہر گھر میں دودھ تو ڈیلی یوز ہوتا ہے تو اس کی بلائی کو ہم ایک باول میں ڈالتے جائیں گے اور اس باول کو فریزر میں رکھیں گے جب باول بڑھ جائے گا تو اس کو ہم فریزر سے نکال کر کچھ دیر کے لئے باہر رکھنے گے تاکہ وہ نرم پڑھ جائے اور نرم ہونے کے بعد بلائی کچھ اس طرح کی شکل میں آ جائے گی اس بلائی کو ہم نارمل ہیٹ پر پگھلا لیں گے اور وقتن پا وقتن اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ پیندے سے نہ لگ جائے آنچ کو آپ نے تیز نہیں کرنا اس سے بلائی جل جائے گی اور سارا گی کروا ہو جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے نارمل ہیٹ پر سارا گی الگ ہو جائے گا اور دودھ کی چھاچ الگ ہو جائے گی گی کو آپ کسی بھی چاننی سے چھ سے چھان لیں اور کچھ ہی دیرے میں ہمارا خالص دیسیگی تیار ہے اس کو آپ کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں گی نکالنے کے بعد جو دودھ خوشک ہو جائے گا وہ اس شکل میں آ جاتا ہے اس کو ہم زائے نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک زبردست اور مزیدار سی سویٹ بنائیں گے اس میں گی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو صرف گرم کریں گے کیونکہ گی اس میں آلریڈی موجود ہوتا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم پانچ سے چھ سب زلائچی ڈال دیں گے اور 3 ٹیبل سپون بیٹ گرمز ایڈ کریں گے اب اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سی مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک مکسٹر ایٹ کریں گے جو کہ دو کھانے کے چمچ کندم کے آٹے اور پانی سے بنا ہے یہ مکسٹر زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہونا چاہیے جب یہ مکسٹر اچھے سی مکسٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک کپ چینی ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سی مکس کریں گے جب چینی ملٹ ہو کر اچھے سی مکس ہو جائے تو ہم اس میں آدھا کپ دوڑ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے جب یہ سویٹ ٹریڈی ہو جائے تو آپ اس میں اپنی پسند کے ڈرائی فوڈ چیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سی سردیوں کے لیے سپیشل سویٹ ریڈی ہے ریسیپی کو ضرور ٹری کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ